اوپر یہ چھت بھی میں نے دکھانی تھی اور یہ میرا جو ہے آگے فیوچر پلان ہے اور اس ویڈیو کو انشاءاللہ ایک دن میں یوز کرتے ہوئے اپنی کلونی لگاؤں گا اور آپ کو کہوں گا کہ I have done it سلام علیکم دوستو میں ہوں یاسر خٹک اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں یاسر بٹز اکیڈمی تو دوستو آج جو ہے بلکل ہی روٹین کے مطابق ویڈیو نہیں آج میں چھت پر آیا ہوں کیونکہ آج بتانا میں نے بیسیکلی گولٹین فنچ کے شوکین کے لیے ویڈیو بنانی تھی اور اس کی کمپلیٹ بائیوگرافی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی جذہو میں نے پچھلے ایک ہفتہ لگا کر سٹڈی کیا اور اس کی جو آگے پیچھے جو بھی حرکات و سکنات کے بارے میں جاننے کی کوشش کی وہ اس میں بھی میں روشنی ڈالوں گا جو میں نے جتنا کچھ سیکھا وہ آپ لوگوں کو بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے ایک بھائی نے کہا تھا اگر آپ کمیاب ہوتے ہیں تو آپ کے پاس جگہ کی در ہے کہ آپ بڑا سیٹ اپ لگائیں گے کہ آپ ویڈیو میں کہتے ہیں کہ میں کمیاب ہوتا تو بڑا سیٹ اپ لگاؤں گا تو اس بھائی کے لیے میرا پیغام ہے تو بھائی آپ یہ دیکھیں یہ پیچھے سے میری یہ پوری چھت شروع ہوتی جاری ہے وہ سیڈیو سے میں اوپر چڑھ کے آتا ہوں میں نے اپنے ذہن میں یہ کونہ رکھا اس کونے سے لے کر آپ کو یہ پیچھے پورا ایریا نظر آ رہا ہے اور یہ بہت بڑا ایریا اور اس کونے تک میں اپنی پکی دیوار کھڑی کروں گا اور اس کے پاس تیار چھت ڈلواؤں گا اور تیار چھت سے پہلے تھرما پول اور جو کچھ ہوتی ہیں وینٹیلیشن پروپر نظام ہوگا اور پروپر پلین ہے اس کے بارے میں اور خواب بھی ہے اور یہاں پہ میں تھوڑا تقریبا پیچھے کلونی ہوگی یہاں پہ کرسی لگا کے اور وہاں پہ ٹرائی پورٹ رکھ کے اس جگہ میں ٹرائی پورٹ رکھ کے آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بنایا کروں گا اور انشاءاللہ یہ میرا خواب پورا ہوگا اور اس وی ویڈیو کو بنا لیا جائے تو جن لوگوں کو اتراز ہو کہ آج پر ہندے نہیں نظر آ رہے تو آج ان کو یہ کڑوا گوڑ پینا پڑے گا اور آج یہ پیچھے موسم کو آپ انجوائے کریں اچھا تو اس میں آج جو بیسک چیز ہے میں آپ لوگوں کو بتانے لگا ہوں گولڈین فنچ کے شوقین کے لیے کہ اس میں بھی ماشاءاللہ کافی ارننگ ہے اور میں نے جو اپنے دوستوں وغیرہ سے اور آگے پیچھے جتنا سرچ کیا تو میجے یہ تھوڑا جو ہے خواری والا بڑھ لگا ہے لیکن کافی بھی ماشاءاللہ ارننگ اس میں ٹھیک ہے دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرتا ہوں لیکن ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہوں جن لوگوں نے میرا آپ تک چینل سبسکرائب نہیں کہ وہ چینل ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دوبالیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن بروقت آپ تک ملتا رہے تو دوستو ویڈیو سٹارٹ کرتا ہوں تو پہلا پوائنٹ جو ہے میں گولڈین میں ڈسکس کرنے والا ہوں میل فی میل ڈیفرنس کا تو میل فی میل ڈیفرنس اس میں یہ ہے اس میں میں کومن گولڈین کی بات کروں گا اس میں جو میوٹیشنیں آگے بہت چلتی رہتی ہیں اور اتنا میرے ایکسپیرینس نہیں ہے کہ پھر میں اس کو کور کر سکوں اور اس کے بعد میں آپ لوگوں کے سوالوں کے جوابات نہیں دی سکتا ہے اس لئے میں کومن گولڈین پر رہوں گا جتنا میں نے سٹڈی کیا اتنے ہی بتاؤں گا اور اپنی ایک حد میں رہوں گا جتنا میں یہ پتا ہے تو دوستو اس میں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میل فی میل میں اگر میں آپ کو کلر اس میں دو کلر ہوتی ہیں کومن کے اندر ایک بلیک بلیک ہیڈ پرپل بریسٹ اور گرین بیک ہوتی ہے اور دوسرا جو ہوتا ہے کومن جو نارمالی آپ لوگوں کو بھی تصویر وغیرے میں ملتی ہے وہ ریڈ ہیڈ کے ساتھ پرپل چیسٹ ہوتا ہے اور بیک جو ہوتی ہے گرین ہوتی ہے اچھا اس میں جو ہے اب میل فی میل کا فرق بتا دیتا ہوں انہائیت آسان ہے اور میرا خیال ہے کہ جاوہ کو اگر دیکھا جائے تو اس کی نسبت یہ بہت آسان ہے اس کا میل فی میل جو ہے ایڈنٹیفائی کرنا تو دوستو اس میں یہ ہے کہ جو ڈارک کلر کا ہوگا ہر چیز میں جو ڈارک کلر ہوگا وہ ہوگا میل دھنڈا سا کلر ہے تو وہ فی میل ہوگی اور آپ کہیں گے کہ یہ تو کوئی بات نہیں تو اس میں میں آپ لوگوں کے ساتھ آگے کنٹینیو کرتا ہوں تو دوستو جس کے جو ہوگا ریڈ ہیڈ پرپل بریسٹڈ اور بیکگرین کی بات کر رہا ہوں تو اس میں جو ہوگا آپ لوگوں کو بتاتا چلوں جو ریڈ ہیڈ ہوگا وہ ڈارک لیڈ ہوگا اور اس کے بعد یہاں صرف رنگ آ رہی ہوگی وہ ڈارک بلو ہوگی اور اس کے بعد جو اس کا چیسٹ جو ہوگی وہ پرپل ہوگی فول ڈارک پرپل اور اور اس کے بعد پر جائیں گے تو ڈار کھرین ہ اور اگر آپ سے پھرانی ہمس خلاص سان صور رہا ہے اس ریڈ فیڈ میں جو خروف ہو ایک اور اس کیا پھرانی آرہا بنیز نیک کو دونڈ نش thấy بھائی جب ارہے ہیں اس slices میں نیلی Latins ft م بہت فیڈ ہوگی اور اس کے بعد جو اس کا آپ کو ایک پروپر رنگ نیک کی طرح ایک نیک بنا ہوگا جو ڈارک بلیک ہوگا اور اس کے بعد جو ہے اس کی آئیس کی آپ ارگر بھی دیکھیں گے تو آپ کو بلیک سرکل سپورٹ نظر آئیں گے جس کی وجہ سے آپ اس کو آسانی سے بچان سکتے ہیں کہ یہ میل ہے یا فی میل ہے اس کے بعد اگر آپ اس کی چیز کو دیکھیں گے تو یہ فیڈ پرپل ہوگا اور اس کی بیگ دیکھیں گے تو وہ فیڈ گرین ہوگا تو میل فی میل کا جو کھاتا تھا وہ میں نے آپ پر کلیر کیا تو اب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اس کے ڈائیٹ پلین کی طرف تو دوستو اس کا جو ڈائیٹ پلین ہے وہ ایک طرح سے میں کہتا ہوں کہ یہ بہت کافی نخریلا برڈ بھی ہے اور بہت سنسیٹیو برڈ ہے آپ اپنے اکثر لوگوں سے سنا ہوگا جو گولڈین کے شوق رکھتے ہیں اور جنہوں نے گولڈین رکھی بیا وہ آپ کو یہی بتاتے ہوں گے کہ کبھی ان کا میل ایکسپائر ہوتا ہے تو کبھی ان کی فی میل ایکسپائر ہوتا ہے کیونکہ یہ جو ہے یہ ایسا بیڈ ہے اس کو ہلکی سی تھنڈی ہوا بھی لگ جائے اور اگر آپ کے پاس ہسپیٹل کیج نہیں ہے تو اس سے جو ہے آپ یہ محسوس کر لیں کہ آپ کا جو برڈ ہے گولڈین جو ہے ہوا لگنے کے بعد دین سے چار دن کا مہمان ہے اگر تو آپ کے پاس ہسپیٹل کیج نہیں ہے اور جن کے پاس ہسپیٹل کیج ہوتا ہے تو وہ اپنے ہسپیٹل کیج کے اردگر جو ہے وہ پلاسٹک کی ریپنگ کر کے اوپر نیچے سے بند کر کے بلپ جلا دیں تاکہ اس کو ہیٹ پراپر ملتی رہے تاکہ اس برڈ کی ریکاوری کا چانس زیادہ سے زیادہ ہو اور ڈائیٹ پلان کی بات اس کی کرتا چلوں تو اس کو کنیری سیڈ دیسی کنگنی مکس سیڈ اور کئی لوگ سن فلاور یعنی سورج مکی کا بیچ بھی دیتے ہیں اور اس کی ڈائیٹ میں میں آپ کو سردیوں میں بتاتا چلوں اس کی جو ہوتی ہے ڈائیٹ وہ پراپر نیچرل ڈائیٹ ہونی چاہیے اگر آپ اس کو سردیوں میں ایک بریٹ فوڈ دیتے ہیں تو وہ آپ اس کو ہنڈر پرسنٹ انڈرسٹینڈ کر لیں اس بات دیکھو کہ وہ بلکل پیور ہو اور اس میں کوئی کتائی نہ ہو اگر آپ نے گولڈین رکھنی ہے تو اس میں آپ ڈائیٹ پر کبھی بھی کمپرومائز نہیں کر سکتے اگر آپ نے اس کی ڈائیٹ کا مکمل خیال رکھ لیا تو میں اس چیز کی گرنٹی دیتا ہوں کہ یہ بیئر جو ہے یہ چھے انڈے دیتا ہے اور اس میں نارمالی پانچ بچے اس کے نکلتے ہیں فوڈ کی بات کروں صاف فوڈ کی یہ آپ نے لازمی آپ نے ڈائیٹ کی روٹین میں سردیوں میں چلانا ہے کیونکہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ نخریلا بیڈ ہے تو دوستو اس کے تیسرے پوائنٹ پر چلتی ہیں بریڈنگ سیزن کی طرف تو دوستو اس کا جو بریڈنگ سیزن ہوتا ہے وہ نارمالی اگست سے چل کر اپریل تک چلتا رہتا ہے اگر اس کا خاص خیال رکھا جائے لیکن نیوزلی میں آپ کو بتاتا ہے چلوں جو لوگ گولڈین کا شوق کرتے ہیں وہ اپنے ساتھ لازمی ایک بینگلائز کا پیر لازمی رکھتے ہیں ایک یا دو وہ ان کی سواب دیت پر ہے جتنے جو ہیں وہ گولڈین کے پیر ہوں گے اس حساب سے وہ بینگلیز بھی ارینج کرتی ہیں گولڈین کے بارے میں عموما کہا جاتا ہے کہ یہ 60% جو ہیں اپنے بچے پالتی ہیں باقی جو ہوتی ہیں وہ بینگلیز کے خاتے میں ہی جاتی ہیں اور بینگلیز جو ہے میں نے تقریباً دو تین مہینے اس کے بارے میں سٹڈی کیا اور بہترین پرندہ ہے اور میں نے بہت سے بڑے پرندوں کے بچے ان کو پالتے ہوئے بھی سنا ہے میں نے ویڈیوز بھی دیکھی ہیں اور میری اکل دھنگ رہ جاتی ہے کہ اپنے سو بڑے سائز کے بچے بھی یہ پال لیتی ہے تو یہ بینگلیز کے لیے میں ایک سپیشل ڈاکومنٹری بھی بناوں گا اور اس پہ میں بینگلیز کے بارے میں مکمل بات کروں گا تو اس میں جو لوگ آپ گولڈین رکھتے ہیں وہ اپنے ساتھ بینگلیز کے پیر بھی کرتے ہیں اور وہ اس کے ایک کی پوسٹرنگ کرتے ہیں تو اس سے جو ہوتا ہے کہ ان کے جو ہے ٹائم پیریٹ بھی بچ جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے یہ نئے کلچ کے لیے دوبارہ گولڈین ریڈی ہو چکی ہوتی ہے تو بریڈر لوگ جو ہوتی ہیں جنہوں نے کاروبار کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اس چیز پر انہوں نے مکمل تفاق کیا ہوتا ہے کہ ہم نے بینگلیز رکھ کے انڈے بینگلیز سے ہچ کرانے اور اس کا سرکل دوبارہ سے چلانا تاکہ زیادہ سے زیادہ سیزن کے دوران فائدہ اٹھایا جائے تو اس میں میں ایک اور چیز آپ کو بتاتا چلوں گے اس میں ابھی لوگ پوچھیں گے کہ مٹکی دیں یا باکس تو اس میں میں آپ کو ریکومنڈ کروں گا کہ آپ لوگ اس کو باکس دیں اور باکس دے جو ہے کافی بہترین جو آپ کو ریزلٹ مل سکتے ہیں یہ جتنا میں نے دیکھا ہے اور سنیا ہے وہ باکس ہی کافی زیادہ لوگ اس کو باکس ہی پروائیڈ کرتے ہیں تو اس کا بریڈنگ سیزن میں نے بتا دیا آپ کو اگست سے لے کر اپریل تک ہوتا ہے لیکن نازک بڑھا آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ ہرگلی سی ہوا لگنے سے ٹھن لگنے سے ان کی اکسپائری کا ریشو جائے بہت زیادہ دکھا گیا ہے تو اب میں تیسری بات اس میں کلتا ہوں اسی بریڈنگ کے حوالے سے کہ یہ بچے کتنے دیتی ہے تو پہلے بھی اس میں بتایا کہ پانچ سے چھے بچے دیتی ہے جو اچھا پیار ہو تو اپسے لوگوں کا سوال جو ہوگا اگلا یہی ہوگا کہ اچھا تو پھر یہ انڈے ہیچ کتنے عرصے میں کرتی ہیں اور ان کا جو پٹھا ہے وہ مٹکی سے نیچے یا باکس سے نیچے کتنے عرصے میں آتا ہے تو یہ بالکل ان کا ویلڈ سوال ہے تو یہ سرم ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاتا ہوں تو نارملی جب یہ انڈا دیتی ہیں تو پہلا انڈا جو ہوتا ہے اس کے جب سیونٹین ڈیز پورے ہوتے ہیں تو سیونٹین ڈیز میں پہلا انڈا جو ہے وہ پھوٹ جاتا ہے اور اس میں چک نکل آتا ہے اور جب یہ پورا اپنا سائیکل کمپلیٹ کرتی ہے چک کا انڈا ٹوٹ کے باہر آنے کا سائیکل جو ہے وہ تقریباً 21 سے 22 دن میں وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد تقریباً یہ چالیس دن میں سیلف ہوتا ہے اور اس کے بعد اس سے اگلے پانچ مہینے میں یہ اپنا کلر صاف کرتا ہے مطلب جو پرچر جار کے نئے کلر واش کرنے ہوتی ہیں وہ کلر گین کرتا ہے پانچ مہینے میں اور اس سے اگلے 2.5 میں جا کے یہ ایڈلٹ ہوتا ہے مطلب ساڑھے سات مہینے کا یہ پروسس ہے آپ کا جو نیا گولڈین کا چک ہوگا خیر خیریت درست رہتا ہے ساڑھے سات مہینے کے بعد وہ بریڈ کے قابل ہو چکا ہوگا تو دوستو آپ لوگوں نے دیکھا کہ یہ کس طرح ماشاءاللہ پیاری ویسلنگ بھی اس نے کی اور کس طرح کیج کے اندر خوبصورت کلر ہیں تو یہ میجھے بڑا پسند آیا اب نارملی اب اگلی بات جو ہے آپ کو پتا ہے کہ آپ کو بھائی ہمیشہ ریٹ کی بات تو لازمی کرتا ہے تو گولڈین کا ریٹ جو کومن گولڈین ہے اس ٹیم چل رہا ہے بارہ ہزار کم ہو بیش بارہ ہزار کہیں پہ گیارہ بھی ہو سکتا ہے کہیں پہ تیرہ بھی ہو سکتا ہے آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ پتر پہ لکیر نہیں ہوتی بات ہر بندے کی اپنی چیز ہوتی ہے اس نے اپنی محنت کی ہوتی ہے اور اس حساب سے ریٹ مانگتا ہے تو یہ میں آپ کو ایوری جو ساتن ریٹ بتاتا ہوں کہ بارہ ہزار میں اس کا پیر مل جاتا ہے اور جو اس کا چک ہوتا ہے وہ تقریباً پچیس سو سے تین ہزار تک ایک چک کی بات کروں وہ مل جاتا ہے مطلب اگر پیر کی بات کی جائے تو پانچ سے چھ ہزار کی اس کا پٹھو کا پیر آپ لوگوں آسانی سے مل جاتا ہے تو اس میں میں نے آپ کو یہ ریٹ بھی بتا دیا اس کا میں نے آپ کو لائف سائیکل بھی بتا دیا کتنے عرصے بعد بریڈ پہ آتا ہے یہ انڈو سے کب نکلتی ہیں یہ چیزیں میں نے آپ کو بتا دی اور بینگلیز کا بھی بیچ میں ذکر اس لئے کر دیا کہ کچھ جو نئے شوقین ہوں گی تو وہ بھی ان کے ذہن میں یہ بات رہے کہ بینگلیز کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے ان کی بریڈنگ میں بھی دوستو آخر میں میں آپ کو ایک چیز سے خبردار کرنا چاہ رہوں کہ یہ آپ جہاں گولڈین لگا رہے ہیں گولڈین کا شوق جس ذکر کرنا چاہ رہے ہیں وہاں آپ ایک چیز کا دھیان لازمی رکھئے گا کہ وہاں پر دھوپ کا آنا بہت ضروری ہونا چاہیے کیونکہ یہ ہائی ٹمپریچر مانتا ہے اور آپ اگر سردیوں میں کیونکہ اس کا سیزن سردیوں میں بھی آتا ہے تو سردیوں میں بھی آپ کو اس کو ٹھیک ٹھیک ٹمپریچر پروائیڈ کرنا پڑتا ہے اور تب ہی تو یہ اتنے زیادہ اتنے خواری کے بعد ہی تو یہ اتنے بہترین دیکھنے کو کلر ملتے ہیں اور جو ہے انسان کا دل جو ہوتا ہے گارڈن گارڈن سا ہو جاتا ہے مطلب باغ باغ ہو جاتا ہے تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں گولڈین کا یہ اتیاط بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے یہ بیسیک چیزیں تھی میل فیمیل ڈیفرینس ان کا بریڈنگ ڈائیٹ پلین میں نے آپ کو جو ہے میں نے کوشش جو کی تین چار دن سیکھنے میں اور آگے پیچھے پتہ کرنے میں میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا چلوں تاکہ جو بھی نیا گولڈین کا شکین ہو وہ یہ ویڈیو دیکھ لے اور اس سے کچھ نہ کچھ فائدہ ہو جائے میرے ناکیس علم کے مطابق تو دوستو امید کرتا ہوں آج کے ویڈیو آپ کو میرا پتہ ہے کہ آپ کو پرندے پیچھے نہیں نظر آ رہے تو آپ لوگ کافی افسردہ ہوئے ہوں گے لیکن موسم کو ضرور انجوائے کیا ہوگا تو اوپر یہ چھت بھی میں نے دکھانی تھی اور یہ میرا جو ہے آگے فیچر پلین ہے اور اس ویڈیو کو انشاءاللہ ایک دن میں یوز کرتے ہوئے اپنی کلونی لگاؤں گا اور آپ کو کہوں گا کہ آئی ہیف ڈن ایٹ اور تو دوستو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو بہت پسند آئے ہوگی تو چاہوں گا اجازت اس دعا اس امید کے ساتھ کہ پاکستان اور دنیا بھر میں پرندے اور پرندو والے اسی طرح ترقی کرتے رہیں ملیں گے نئے ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ